اس سے پہلے کہ اس مسئلے پہ جو جس وجہ سے آپ کو زہمت دی ہے کہ پچھلے سال وفاقی موطسب کی ادارے کی کارکردگی اور نیکسٹ فیوچر کے لیے ہمارے ارادے لیکن شروع کرنے سے پہلے میں جو چند تعارفی باتیں وفاقی موطسب کی ادارے کے حوالے سے آپ پہلے بھی جانتے ہیں لیکن آپ کے ذریعے سے مخلوق خدا کو جو اگاہی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ عام شہریوں کی جو شکایات وفاقی اداروں کے متعلق ہوتی ہیں ان کو نمٹانے کا ان کو ڈسپوز آف کرنے کا اور ان کی شکایات کے اضالے کا کام کرتا ہے اور جو شکایات بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں ہمارے قانون قائدے کے مطابق ہم ساٹھ دن کے اندر ان شکایات کا اضالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسری اہم بات یہ ہے کہ شکایت کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے آپ ڈاک کے ذریعے بھی آپ دفتر میں آ کر بھی آپ ہمارے کسی علاقائی دفتر میں جو اب اسلامباد کے علاوہ تیرہ علاقائی دفتر ہیں ان میں جا کر بھی آپ ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ موبائل ایپ کے ذریعے بھی آپ فون کر کے بھی اور آپ ای میل کر کے بھی کسی بھی طریقے سے شکایت درج کرا سکتے ہیں یہ سارے طریقے میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جتنے بھی ممکنہ طریقے ہیں اور سہل ترین طریقے ہیں ان کے ذریعے آپ شکایت کا اندراج کروا سکتے ہیں اور چوتھی اہم بات اس حدارے کے متعلق یہ ہے کہ یہ تمام کام آپ پہ کوئی اخراجات ڈالے بغیر ہوتا ہے کیونکہ نہ تو کوئی فیس لی جاتی ہے اور نہ وکیل کرنے کی آپ کو زحمت دی جاتی ہے آپ بغیر فیس کے شکایت اندراج کرا سکتے ہیں اور بغیر وکیل کے پیش ہو کے اپنا نکتہ نظر بتا سکتے ہیں اور اب کرونا کی وجہ سے جو نئی حکمت عملی ہمیں پچھلے سال ڈیوائز کرنی پڑی جو ہم نے نیا طریقہ اختیار کیا اس سے اخراجات میں اور کمی اس طرح آئی ہے کہ ہم نے شکایت کنندگان کو یہ آپشن دیا بلکہ ان کو کہا کہ ترجیحی طور پر ایسا کریں کہ وہ اپنی ہیرنگز جو ہیں وہ بھی آن لائن کر سکتے ہیں ہم نے اپنے تمام علاقہ دفاتر میں تمام اڈوائزرز کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ سکائپ کے ذریعے سے ایمو کے ذریعے سے انسٹاگرام کے ذریعے سے جو بھی مروجہ طریقے ہیں ان کے ذریعے نہ صرف شکایت محصول کر سکتے ہیں بلکہ شکایت کی ہیرنگ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں دفتر آنے کی اور سفر خرچ کی زحمت ان کو نہیں ہوگی جیسے اگر کوچھ چیچہ وطنی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہیں سے وہ ملتان میں بات کر سکتا ہے خیرپورٹ ٹامے والی میں ہے بہاولپور میں وہ خود ہی بات کر لے گا کوئی ٹانک میں بیٹھا ہے تو ڈی اے خان کے دفتر میں ایڈوائزر سے بات کر سکتا ہے یعنی ٹکنالوجی کو ہم نے برپور طور پر استعمال کیا ہے اور ہم نے آگہی کو اور آویرنیس کو برپور طور پر استعمال کیا ہے اور اس میں میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس سارے معاملے میں میڈیا نے ہماری بہت مدد کی ہے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو معلومات ملی ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور پچھلے سال باوجود کرونا کی اس صورتحال کے اور باوجود اس کے کہ ہم نے ایس او پیز کا بڑا خیار رکھا ہے ہمارے دفاتر مسلسل کھلے رہے ہیں لیکن ہم نے پورا ایس او پی کا پورا ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اپنا کام کیا ہے اور پچھلے ایک سال میں جو بیس بیس گزرا ہے ہمیں ایک لاکھ تین تیس ہزار پانچ سو اکیس شکایات موصول ہوئی ہیں جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں کوئی ترہ سی فیصد زیادہ ہیں اور یہ سارا اس لیے ممکن ہوا ہے کہ جو آگاہی کا استعمال ہوا ہے اور جو ٹکنالوجی کا استعمال ہوا ہے پھر پچھلے سال میں ہم نے ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو بارہ شکایات کا ازالہ کیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی تیہتر چوہتر فیصد زیادہ ہے ایک سو بارہ اور اس طرح ہم آج اللہ کے حضور سر بسوجود ہوتے ہوئے اور بڑی آجزی اور انکساری سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انیس سو تراسی سے لے کر آج تک کسی بھی ایک سال میں یہ ریکارڈ شکایات ہیں اور ریکارڈ فیصلے ہیں اس سے پہلے کسی ایک سال میں نہ اتنی شکایات موصول ہوئی ہیں نہ اتنے فیصلے ہوئے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ٹیکنالوجی اور ویرنس کا برپور استعمال ہے اور اس کا کریڈٹ میری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے مختلف علاقوں کے دھورے کی ہیں میں نے خود بھی کراچی میں لاہور میں پشاور میں کوئٹا میں بہاولپور میں ملتان میں لاہور میں فیصل آباد میں پریس ٹارکس کی ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے گفتگو کی ہے ایجنسیز کے ساتھ میٹنگز کی ہیں عام لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اور ایک ہم نے آٹریچ پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت ہمارے ایڈوائزرز نے اور کنسلٹنٹس نے زلوں میں جا کے تحصیلوں میں جا کے شکایات سنی ہیں اور اس آٹریچ پروگرام کے ذریعے بھی ہم نے چھ ہزار سے زیادہ شکایات کو نمٹایا ہے کرونا کی وجہ سے یہ پروگرام کچھ کم ہم کر سکے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے دفاتر زیادہ ترڈوینل ہیڈکوارٹرز پہ ہیں تو چھوٹی جگہوں پہ لوگوں کی شکایات سننے کے لیے ہم ڈور سٹیپ پہ بھی گئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک شکایات کے ازالے کے لیے ایک مربوط پروگرام شروع کیا تھا پچھلے سالوں جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں شکایات کو مینج کرنے کا ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے اسی طرح کا سسٹم ہم نے تمام وفاقی ایجنسیز میں جو دو سو کے لگ بگ ہیں تمام میں وہ سسٹم بنوایا ہے اور ان سے ہم نے معاہدے کیے ہیں اور ان سے یہ تیہ کیا ہے کہ اگر ان کے ہاں جو شکایات کا اندراج ہوتا ہے وہ ساٹھ دن کے اندر وہ شکایات کا ازالہ نہیں کرتے تو وہ خود بخود وہ شکایات ہمارے سسٹم پہ آ جاتی ہیں ان سسٹمز کو اپنے سسٹم کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جس کو میں اردو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے شکایات کے ازالے کا مربوط نظام یہ ہم نے بنایا ہے اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ جو شکایات آئی ہیں ان میں سے پچپن ہزار شکایات اس سسٹم کے ذریعے آئی ہیں اور اوورال پچھلے سال کی جو ٹوٹل شکایات ہیں ان کا ستر فیصد حصہ آن لائن شکایات پہ ہے یعنی یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ صرف تیس فیصد ہیں جو دفتروں میں خود آئے ہیں یا ڈاک کے ذریعے پہنچے ہیں باقی ستر فیصد وہ ہیں جنہوں نے جدید ذرائع کو استعمال کیا ہے اور آن لائن کمپلینٹس کا اندراج کیا ہے اس کی بڑی تفصیل بھی ہے کہ کس کس ذریعے سے کتنے آئے ہیں وہ جو پریس ریلیز ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو اس میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ کس کس ذریعے سے شکایات جو آئی ہیں کتنی آئی ہیں موبائل ایپ کے ذریعے چھ ہزار کے لگ بگ آئی ہیں ویب سائٹ کے ذریعے ساڑھے سولہ ہزار آئی ہیں یہ جو مربوط پروگرام ہے اس کے ساتھ پچپن ہزار آئی ہیں تو یہ نا آپ کو اس کی تفصیل جو ہے پچپن ہزار سے کچھ زیادہ ڈاک کے ذریعے آئی ہیں لیکن ہم نے جو پریس ریلیز بنایا ہے اس میں اس کی پوری تفصیل دی ہے تو اس لئے میں زیادہ آداد شمار سے آپ پہ بوجھ نہیں بننا پڑتا چاہتا میرا ہے کہ وہ خود ہی آپ دیکھ لیں گے اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب شکایات کا آزالہ کرنے کی ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں تو اگر کوئی فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ پھر ہمارے ہاں ایک نظر ثانی کی درخواست بھی دے سکتا ہے اور اس نظر ثانی کی درخواست کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساٹھ دن کے اندر اندر ہی اس کا بھی ہم ازالہ کر سکیں اس پہ فیصلہ کر سکیں لیکن چونکہ ابتدائی فیصلے میری ٹیم نے میرے ایڈوائزرز نے میں سمجھتا ہوں اچھے کیے ہیں اس اعتماد کی ہی وجہ ہے کہ جو ریویو ہمارے ہاں داخل ہوئے نظر ثانی کی درخواستیں وہ صرف گیارہ سو ہیں جو ایک فیصد سے بھی کم ہیں یعنی ایک لاکھ تیس ہزار فیصلوں کے خلاف گیارہ سو تین جو ہیں یہ نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہیں اور جو پھر نظر ثانی سے بھی مطمئن نہ ہو یا فیصلے سے مطمئن نہ ہو وہ صدر مملکت کے ہاں ایک اپیل کر سکتا ہے اس کو ہم ریپیزنٹیشن کہتے ہیں تو صدر مملکت کو ٹوٹل جو اس سال میں تین سو ستر اپیلیں گئی ہیں جو پوائنٹ ٹو فور پرسنٹ ہے یعنی ایک فیصد کا بھی چوتھا حصہ یہ بھی ہمارے اوپر لوگوں کے اعتماد اور فیصلوں پہ اتمنان کا مظہر ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اس اتمنان کو جو شکایات پہ لوگوں نے سنی اور سمجھا کہ صرف تین سو ستر شکایات جو ہیں وہ پھر پریزیڈنٹ کو گئی ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نے ان تین سو ستر میں سے تین سو سے زیادہ شکایات میں ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے اور کوئی پچاس کے لگ بگ شکایات جو لوگوں کی ہیں ان کو ایکسپٹ کیا ہے